سمت صلات و السلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین اما بعده قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد بلکلنا محمد چودہ سو اکتالیس ہجری کا جشنِ ولادتِ امامِ علی نقی الحادی سلام اللہ علیہ جو منعقد ہو رہا ہے اس کے بانیان ہیں سید محسن حسین شاہ نقوی اور سید انور حسین انور علی شاہ نقوی اور ان کے اہلِ خانہ اور بچے اللہ کریم ان دونوں بانیانِ جشن کو عجرِ جزیل اور جزائے خیر مرحمت فرمائیں ویسے تو نقوی یہاں پر ہے تقریباً میرے خیال میں اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو کم از کم نقوی یہاں ہیں پچیس فیملیز بروکلین میں اگر وہ سارے آ جاتے تو مجموع باہر چلا جاتے ہیں اللہ تعالی ہدایت کرے کہ اپنے جد کے جشن میں تو کم از کم آئیں میں انور شاہ کے بیٹوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے انیشیٹیو لیا حاجی سلامت علی کے ذریعے اور راج حسن علی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں انہوں نے سید محسن حسین شاہ نقوی سے کہا اور میں چاہتا ہوں کہ جن کے جد کا یہ جشن ہو وہ خود بھی آئیں پیسے ہو کہ ہمیں ضرورت نہیں اللہ نے ہمیں پیسہ بہت دیا ایسی کوئی بات نہیں ہم خود بھی خرچ کر سکتے ہیں الحمدللہ ان کو خود بھی آنا چاہیے آئیں گے تو بہتری ہوگی دعا بھی کرتا ہوں سید صاحب حسین شاہ کے لیے اللہ انہیں صحت دے راجہ شہزاد حسن کو بھی اللہ شفا دے راجہ حسن رضا کو بھی اللہ شفا دے علحاج سید محمد اسخر نقوی نجفی کو بھی اللہ شفا دے آغا مختار کو بھی اللہ شفا دے ملک امیر محمد خان کو بھی اللہ شفا دے زاکر سید مقصود حسین شاہ جعفری کو بھی اللہ شفا دے ملک الطاف سین کو پروفیسر زیغب مقازمی کو وزرعظم پرویز رزوی کو اللہ شفا عطا فرمائے اور انیس الحسن جعفری کو اللہ مکمل طور پر شفایہ فرمائے اور ہمارے محسن رضا کو اللہ تعالی مکمل طور پر شفایہ فرمائے میراج جعفری کو اللہ تعالی مکمل طور پر شفایہ آپ فرمائے اور کوئی ہوتو بتاتے ہیں عظر زہری صاحب کو خاور علی خابری صاحب کو اللہ تعالی شفایہ کلی عطا فرمائے اختر شاہ صاحب کو اللہ شفایہ کامل و عاجل دے سید سجاد علی شاہ جعفری جو متولی ہیں ہمارے ان کو اللہ تعالی مکمل طور پر شفایہ کلی عطا فرمائے ساجد چٹھا کو بھی مکمل شفا دے سندس اور کمل چٹھا کو بھی اللہ شفا دے اور ہمارے حاجی سلامت علی کی جو اہلیہ ہے ہماری باجی ان کو بھی اللہ مکمل طور پر شفایہ فرمائے اور جناب محمد ذو الفقار حسین ساور ان کی اہلیہ کو اللہ مکمل طور پر شفا عطا فرمائے اور ہمارے اسلام مہدی رزوی صاحب اللہ تعالی مکمل طور پر شفایہ فرمائے اور بھی جو ہماری کمیونٹی میں علیر ہیں اللہ کریم سب کو شفا کلی عطا فرمائے توصیف کے والد کی مغفرت کی دعا کر آئی گئی ہے اللہ تعالی ان کے توصیف کے والد کو جن کا تعلق نیو جرسی سے ہے بہن معصومہ کے جو شہر ان کو اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے اور جتنی فیملیز یہاں ہیں یا جتنے ناظرین و سامعین و ناظرات و سامعات ہیں بانیان جشن سمیت ان سب کے مرہومین کی اللہ مغفرت فرمائے اس جشن کے صدقے میں اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے باقی ماندہ زندگی کے لئے اللہ آسانیہ پیدا فرمائے رجب کے عمال رجب کے روزوں رجب کی نمازوں دعاوں کو قرات کرنے کی اللہ توفیق خیر نصیب فرمائے اور رجب کے مہینے میں توبت النسو کی کشتی پر سوار ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جو المہدی میں کل تک ہوتے تھے آج نہیں اللہ ان کو جوارے امام علی نقی علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے اب میں تھوڑی دیر کے لئے جشن شروع کر رہا ہوں چند میں گزارشات کروں گا پہلا جو پوائنٹ میں آج چودہ سو اکتالیس ہجری کے جشن کا بیان کر رہا ہوں وہ تو ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے القاب امام کے القاب دیکھتے ہیں آج کتنے گن سکتے ہیں پہلا لقب جو امام کا ہے مشہور وہ ہے نقی میں نے نقی کا ترجمہ دیکھا کہ نقی کسے کہتے ہیں ڈکشنری میں عربی تو نقی کہتے ہیں جب ٹائمنٹس کو کسی جگہ رکھا جاتا ہے پروسس کے لیے تو ان میں سے جو سب سے اعلی ڈائمنٹ ہوتا ہے اسے نقی کہتے ہیں ملعظم فرمایا اور امام کے القاب شریفہ میں ایک لقب نجیب بھی ہے نجیب اسے کہتے ہیں کہ جس کے نصب میں آدم سے لے کر اس وقت تک طہارت ہی طہارت ہو نجابت ہی نجابت ایک لقب ہے امام کا حادی یہ عجیب اتفاق ہے آپ نے دیکھا ہوگا دعاوں میں الحادیون المہدیون ہے نا دعاوں میں ہے نا یہ سارے حادی ہیں یہ سارے مہدی ہیں جس سسٹم کے سارے حادی ہیں سارے مہدی ہیں ان میں ٹائٹل حادی کا دسویں کو ملا ہے مہدی کا باروے کو ملا ہے اللہ اکبر اللہ یہ جزاکو اللہ خیر بڑی میرے بار تو یہ ایک لقب ہو گیا الہادی ایک لقب ہے امام کا الفقیح یہ لقب بہت کم ہے ائمہ کو دیے جائے یہ عموماً غیر ائمہ کے لئے جب کسی امام کو الفقیح کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ایکسپرٹ ہے جس کے خان نیاز سے ہر مذہب کا فقیح خیرات مانگتا رہا ہے اللہ اکبر اللہ 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 سلام ان کے القاب میں اب دیکھتے ہیں کتنے گنتے ہیں اس سے آگے شاید آج آئی نہ سکے ان کے القاب میں ایک لقب ہے یہ بہار پڑی ہے عربی یہاں سے میں یہ پڑھ رہا ہوں یہاں یہ لکھے ہوئے ہیں اللہ مجلسی نے یہ القاب لکھتے ہیں الناصح ہمارے ہاں جو ناصح ہے نصیحت اس کو پند کے معنے میں ایڈوائیس کے معنے میں بڑا چھوٹے کو ایڈوائیس کرتا ہے مثلا مجھے ایک صاحب نے یہاں ایڈوائیس دی بوڑے تھے میرے تو اببہ سے بھی بڑے ہوں گی کہ بیٹا داری مڑوالو تو علامہ بن جاؤ یہ امریکہ جب میں آیا تو یہ بھی ایڈوائیس اللہ ایڈوائیس دینے والے کو جنت میں جگہ تھا جہاں تو میں نے کہا چچا پس آپ مجھے ماف کر دے خیر چھوٹی تو میں نے بھی کروالی تھوڑا سا تو میں بھی ظاہر وہاں میری داری بہت بڑی تھی وہ آیت اللہ ہوا دی یہاں آکے داری میری چھوٹی ہوگئی ہے تو ایڈوائیس ایک تو ایڈوائیس یہ ہوتی ہے آپ نصیحت کرتے ہیں اپنے بچے کو کہ بیٹا کسی سے لڑنا نہیں جھگڑا نہیں کرنا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو نصیحت کرتا ہے یہ ایڈوائیس ہے بیٹا گالی نہیں دینی بھائی گالی نہیں دینی یہ تو ایک عام جو ہمارے ہاں نصیحت کا معنی ہے عربی میں جو نصیحت ہے وہ یہ نہیں فقالت حل عدل آہر موسیٰ نے دربار فرعون میں کہا اے فرعونیوں میں تمہیں ایسے اہل بیعت کی نشان دہی کروں کہ جو اس موسیٰ کو فیڈ کر سکیں اگر یہ کافر دائیوں کا دودھ نہیں پی رہا تو کچھ اہل بیعت ہیں جن کا یہ دودھ پیے گا وہ ہم لہو ناسحون وہ ہوں گے اس کے خیرخواہ نبی کو نصیحت کرنے والے نہیں ہوں گے خیرخواہ ہوں گے ایک نکتہ مل گیا یہ امام ہے ناسح ناسح کا معنی ہے خیرخواہ توجہ رکھنا سخاوت حسین کا نام دنیا میں بھی سخاوت حسین ہے آخرت میں بھی سخاوت حسین ہے یہ تو ممکن نہیں کہ دنیا میں ناسح ہو اور میشر میں ناسح نہ ہو یہ اپنی نانا کی امت کے ایسے خیرخواہ ہے کہ دنیا میں بلاوں سے بچاتے ہیں آخرت میں عذاب سے بچائیں ناسح بس آج کی حد تک کتنا ہی قبول فرمالی جی اگلے سال زندگی ہے تو پھر یہی سے آگے بڑھیں گے میں درخواست گزار ہوں آپ سے بھی نقویز سے بھی کہندہ سال اور بھرپور انداز میں اس جشن کو منائیں جو آج مٹھائی بلائے ہیں یہ سابر شاہ کے جو پوتے ہیں اللہ ان کو بھی عجر دے جزا دے بہت شکریہ ان کا آپ نے بہت خوبصورت حاضری دی ہے اب وقت نہیں بچا ورنہ میں ہر عدمی کا نام لے کے دعا کراتا دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس جشن کو امام علی نقی علیہ السلام کے صدقے میں بانیان جشن سے شرکت کنندگان سے پندے سننے والوں سے قبول و منظور فرمائے یا اللہ اس جشن کے صدقے میں امام علی نقی الحادی اور میدان محشر میں بھی ہمارا خیر خواہ بنائے رکھنا ہمیں سب اماموں کے دن پر پورا انداز منانے کی توفیق اتا فرما منظورین کو شفاہ اتا فرما منظورین کے درجات بلند فرما ہماری عقبت بخیر فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما کرونا جیسے وائرسز سے ہمیں محفوظ و مسؤون فرما اتبات مقدسہ کی حفاظت فرما ہمارے معصومین کے روزوں کو کھول دے حج و زیارات کی پریشانیوں کو ختم فرما پوری دنیا میں امن کا بول بالا فرما اور جو علمدار امن ہے اس کو جلدی بھیئی دے اور ہمیں اس علمدار امن کا پابر رکاب ہو کر یزیدیوں سے انتقام لینے کی توفیق خیر نصیب فرما بہت بہت مبارک بہت بہت شکریہ